پرشن پیتالیس دن ہوئے میرے پتی کا ندھن ہو گیا اور میری رمضان کے مہینے میں تراویہ کی نماز کے لیے مسجد جانے کی عادت ہے تو کیا میں اپنی عدد پوری کیے بینا نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا سکتی ہوں اور کیا میں دکان میں کام کر سکتی ہوں گیات ہونا چاہیے کہ دکان اسی گھر میں ہی ہے کیا قبرستان کی زیارت کرنے والے کے لیے قبرستان کے اندر لگائے گئے کسی بھی پیڑ سے کھانا جائز ہے ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کیول اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گہے ہم اللہ سرو شکتیمان سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کی وپدہ میں پننے سے پرسکاریت کرے اور آپ کو اس سے بہتر اترا دھکاری پردان کرے دوسرا پتی کی مرتیوں کی عدت کاٹنے والی مہیلہ بینا کسی آفشیقتہ کے رات کے سمیں باہر نہیں نکلے گی اور آپ کا تراویح کی نماز کے لیے نکلنا کوئی آفشیقتہ ارثات ضروری چیز نہیں ہے اتہ اس آدھار پر آپ اپنے گھر میں تراویح کی نماز پڑھیں گے تیسرا پتی کی مرتیوں کی عدت بتانے والی مہیلہ کے لیے کام کاج کے لیے دن میں نکلنا جائز ہے اور جب رات آ جائے تو اس کا اپنے گھر ہی میں رہنا آفشیقتہ ہے اس لیے آپ کے لیے دکان میں کام کرنا جائز ہے لیکن یہکیول دن میں ہونا چاہیے ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی میں لکھا ہے عدت گزارنے والی مہیلہ کے لیے اپنی آفشیقتہ کی چیزوں میں دن کے سمیں باہر نکلنے کی انومتی ہے چاہے وہ طلاق شدہ مہیلہ ہو یا پتی کی مرتیوں پر عدت کاٹنے والی ہو کیونکہ جابر رضی اللہ عنہ سے ورنیت ہے کہ انہوں نے کہا میری خالہ کو تین طلاق ہو گیا تو وہ اپنا خجور توڑنے کے لیے نکلی تو ان سے ایک آدمی ملا اور اس نے انہیں باہر نکلنے سے منع کیا انہوں نے اس کی چرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم باہر نکلو اور اپنے خجور کو توڑو ہو سکتا ہے کہ تم اس سے صدقہ و خیرات کرو یا بھلائی کرو اسے نسائی اور ابو دعوت نے روایت کیا ہے تثہ مجاہد نے روایت کیا ہے کہ اوہد کی لرائی میں کچھ لوگ شہید ہو گئے تو ان کی پتنیاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں ہم رات کو گھبراہت محسوس کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے میں سے کسی ایک کے یہاں رات بیتائیں اور صبح ہوتے ہی اپنے گھروں میں لوٹ آئیں تو اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے میں سے کسی ایک کے یہاں بات چیت کرو یہاں تک کی جب تم سونے کا ارادہ کرو تو ہر ایک اپنے گھر لوٹ آئے ایسی مہیلہ کے لیے بنا کسی آوشی اکتہ کے اپنے گھر کے علاوہ میں رات بیتانا تثہ رات کو باہر نکلنا جائز نہیں ہے کیونکہ رات خرابی کا سمبھاوت اسطحان ہے دن کے وپریت جو کی آوشی اکتہوں کی پرتی اور جیونوں پائے اور ضرورت کی چیزوں کے خریدنے کا سمبھاوت اسطحان ہے سمابت ہوا تثہ فتاوہ اسطحائی سمیتی میں ورنیت ہے مول سدھان دیا ہے کہ مہیلہ اپنے پتی کے اس گھر میں عدت بٹائے جس میں وہ اس کی مرتیوں کی سمیں اپس تھتی اور اس سے کسی آوشیقتہ یا ضرورت کے سمیں ہی باہر نکلے جیسے بیمار ہونے کی آوستہ میں ہسپتال جانا بازار سے اپنی ضرورت کی چیز ہے جیسے روٹی آدھی خریدنا یدی اس کے پاس ایسا وقتی نہ ہو جو اس آوشیقتہ کو پوری کر سکتا ہو انتھوا جہاں تک قبرستان میں لگے ہوئے پیڑوں سے کھانے کی بات ہے تو اس میں کوئی آپتی کی بات نہیں ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیلاؤں کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا ہے اور اللہ تعالی ہی سب سے ادھک گیان رکھتا ہے